دوسرے چرن میں 26 اپریل کو امروحہ لوگ سبا سیٹ پر متدان ہونا ہے لیکن اس سے پہلے چناؤ پرچار اپنے پورے زورے اوپر ہے کل یہاں پر پردھان منطری نرینر موڈی اور اترپدیس کے مکھے منطری یوگی آدی تینات نے بھاجبہ پرتیاسی کے لیے چناؤ پرچار کیا مجاہد حسین ان کے لیے چناؤی جن سبا کرے گی یہاں ہمارے ساتھ امروحہ کے لوگ ہیں امروحہ کی جنتہ کے کیا مددہ ہیں اس بار اور ان مند میں کیا چلا یہ جانے کی کوشش کرتے ہیں سر یہ بتائیے لگاتار بڑے نیتا امروحہ آ رہے ہیں کل کو مائیواتی جی آ رہی ہے امروحہ کے جو مدداتہ ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں اس بار امروحہ کے مدداتہ ہی سوچ رہے ہیں کہ جنہوں نے جلا بنایا بہوزن سماج پارٹی کی نیتا بہن کماری مددہ بہتی نے جلا بنایا ہے اس جلا بنانے کے بدلے میں یہاں کے دلید مسلمانوں نے راشد الوکو ایم بی بنایا اس کے بعد کمار دانیشہ لیگو بنایا اور آگلا جو چوبیس میں چناؤں ہونے جا رہی ہے جس کا ووٹنگ چھبیس تاریخ میں ہوگا یہ بتائیے دلید اور مسلم کمبینیشن سے آپ نے دو سانسد بنا دیئے لیکن کمار دانیشہ لیگو تو مائیواتی نے پارٹی سے نکال دیا تو یہاں کے جو مسلم مدداتہ وہ کیا مان رہے ہیں اس کو انہوں نے پارٹی سے نکالا ہے یہ گڑ بندن کے پل پر جیت گئے تھے بہن جی کے نشان پر انہوں نے جندہ کا کوئی کام نہیں کرا یہ جندہ سے دوری بنا کر رکھے اور یہ چند دیرودی پارٹی کے اشاروں پر گھومتے رہے دلید مسلم کا کوئی کام نہیں کرا تو یہاں کے امروہ کے مسلم کیا سوچ رہے ہیں اس بار بھاجپا یا گڑ بندن یا بسپا یہاں کا مسلم دلید یہ سوچ رہا ہے کہ بی جے پی کو صرف اگر ہرانے کی طاقت ہے تو بہن کماری مائیواتی پارٹی کی نیتہ میں ہیں اس کے علاوہ بی جے پی کو ہرانے کی طاقت کچھ میں نہیں آپ بتائیے صاحب یہ تو کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر مجاہد حسین جو پرتیاسی ہیں بسپا کے وہ ہرا سکتے ہیں بی جے پی کو لیکن جو مددے ہیں وہ کیا ہے کیونکہ پچھلی بار گڑ بندن سے کماردانش علی آئے اس بار پھر کانگریس سپا کے گڑ بندن سے وہ پرتیاسی ہیں تو یہاں کے مددے ہیں کیا ہیں اور لوگ کیا سوچ رہے ہیں کس طرف جائیں گے کیا ترکون یہ مقابلہ ہوگا دیکھیں سب سے بڑا مددہ تو ہمیں دیش کا بھائیچارہ اور سمیدھان بچانا ہے بھارتی انتہ پارٹی کے پیٹھلے دس سال کے شاسن میں جو دیش میں بے روزگاری بڑی ہے دیش میں جو بھائیچارہ ختم ہوا ہے ہندو مسلموں میں بیچ میں کافی دوریاں پیدا کی گئی ہیں تو ہماری جنتہ ہم لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس بھارتی انتہ پارٹی کو یہاں سے ہرائیں اور بھارتی انتہ پارٹی کو ہرانے کے لیے ہم لوگوں کے دماغ میں ایک ہی بات ہے ہم لوگوں کا ایک ہی ویچار ہے کہ بہجان سماج پارٹی کی پرتیاشی کو ووٹ دیں گے کیونکہ دلیت پلس مسلم دو ہی ووٹ دو ہی سمیدھانے سے ہیں جس سمیدھانے پر بی جی پی کو ہرائے جا سکتے ہیں راہل گاندھی اور اکھلے شیادہ تو آج یہاں پر چناؤ ہی سبح بھی کر رہے ہیں تو یہ جو گڑ بندن ہے کانگریس اور سپا کا کیا یہ پسند نہیں آ رہا اس بار دیکھیں جہاں تک گڑ بندن کی بات ہے ہی کہنا چاہوں گا کہ گڑ بندن تو مسلمانوں نے دلیتوں کے دلوں کا گڑ بندن آپ اس میں کر لیا ہے مسلم اور دلیتوں کے دلوں کا گڑ بندن ہوگا آپ بتائیے کیا لگ رہا ہے چناؤ ہی مددے کیا ہے اس بار یہاں کے امروہ میں مین مددہ یہی ہے کہ ہاں پہلے تو جلنکاسی کا مددہ تھا پچھلی بار کے سانسد جی مہددے پانچ سال اسی پر چناؤ جیت کر گئے تھے کہ امروہ سے جلنکاسی کا مددہ اور جو مین کار رہے تھے کہ وہ کریں گے مگر صرف انہوں نے سانسد میں بولنے کا کام کیا بیسٹ آوارڈ بھی جیتا انہوں نے بہت ساری چیزیں کی مگر جو جنتہ کی مولو سویدائی تھی اس امروہ کے اندر انہوں نے اس اور بلکل بھی دیان نہیں دیا تو کیا لگ رہا ہے اس بار اس بار یہی ہے کہ جنتہ انہیں نکار دے گی جس طرح سے انہیں جنتہ ان کو نکار دے گی آپ بتائیے یہاں کے امروہ کے لوگوں کے مددے کیا ہیں سمسیاں کیا ہیں جو اس بار جس کو دھیان میں رکھ کے بوٹ کریں گے دیکھئے اس سے پہلے جو تھا گڑونن میں تھے ہمارے ایم پی صاحب بہو جن سماج پارٹی سے جیتے تھے لیکن ان سے عوام کو بڑی توقع تھی لیکن سب سے بڑی چیزیں میڈیکل کالیج کی وہ نہیں بن پایا آئی ٹی آئی کالیج نہیں بن پایا اس حالی بولنے سے کام نہیں چلنے والا زمینی کام نہیں ہو پایا کامرسنگ تور چودہ سے انیس تک سانسد رہے انہوں نے کیسے کام کر رہے انہوں نے کچھ نہیں کہا ان کو بھی جنتہ ایس بار سبق سکھا دے گی دونوں جو پور سانسد ہیں ان سے آپ لوگ خوش نہیں ہیں دونوں فلاف ہو چکے ہیں اور اس وقت اتر پردیش نہیں بلکہ پورے دیش کے اندر انسانیت کا پیغام جو لے کے چلے یہ پارٹی بھائی چارہ دلیت اور مسلمی نہیں بلکہ سر سماج کو جوڑنے کا کام جو ہے وہ بہن کماری مایوطی کرتی ہیں اور اس کی ہی وجہ ہے پہلے چنون میں ہر سیٹ کے اوپر بہو جنت سماج پارٹی کے نمائن دینے اچھا پردیشن کیا ہے اور امروحہ کے اندر بھی 26 تاریخ کو جو ووٹنگ ہوگی وہ اس بات کی گواہی دے گی کہ یہ گڑ بندن کچھ نہیں ہے صرف بہو جنت سماج پارٹی اپنے دم کے اوپر چناؤ لڑ لی ہے اور بہو جنت سماج پارٹی کا سنگٹھن بہت مضبوط ہے یہی وجہ ہے کہ آج بھی پکشی دلوں کی سب وہ لکل چکے یہاں پر لوگوں کی ملے جولی پرتی کریا ہے لیکن جو دو پرتیاسی ہیں جو پور سانسد ہیں چاہے بھاچپا کے ہوں یا سپا کانگریز گڑ بندن کے ہوں ان دونوں سے کچھ ناراضی ضرور جنتہ میں ہیں لیکن یہاں جو دلچسپ مخابلہ ہے وہ تین پارٹیوں کے بیچ ہی دکھائی دے رہا ہے چاہے بھارتی جنتہ پارٹی کے کمار سنگھ تمر ہوں یا پھر کانگریز گڑ بندن کے دانی شلی ہوں یا پھر جو بسپا سے ڈاکٹر مجاہد حسین ہے تین پارٹیوں کے بیچ میں ترکونی مخابلہ یہاں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے عبید الرحمن ایمی کنیز نیٹ ورک ام روحہ